کنسائیمنٹ اکاؤنٹ چپٹر 3 پروپلم 3 عمران نے پانچ سو سیمز بیجی ہے رمیز کو چالیس ایک کی ہے پانچ سو قرائب ایک کی ہے رمیز نے تین سو پچاس بیچ دی ہے اور پانچ پرسنٹ کمیشن لی ہے اس نے کنسائیمنٹ اکاؤنٹ بنائیں جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ وہی بار بار انٹری آئیں گی ہمارے پاس گھوٹ سینٹ اون کنسائیمنٹ اس طرح سیلز کی پھر بیجنے کے ایکسپینس پھر اس کی کمیشن اس کا ایکسپینس ہوگا تو وہ بھی ادھر اور پھر لاس پہ جو بھی پرافٹ شرافٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اس سوال میں نیا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے پانچ سو سیمیں بیجی تھی لیکن تین سو پچاس بھی کی ہیں اس کا مطلب ہے جو اس میں سے ڈیڑھ سو ہیں وہ ہمارے پاس باچ گئی ہیں ڈیڑھ سو ٹھیک ہے اب اس کی ورکنگ بھی آئے گی تو وہ پہلے ہی کر لیں سٹاک اون کنسائیمنٹ نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو کوسٹ پرائس ہے نا انسولڈ کی وہ نکالیں گے ایک سوپچاس سیمز باچ گئی ہیں اور چالیس روپے بتایا گیا کہ ایک کی کوسٹ تھی تو یہ آجے گا سکس تھاؤزنڈ اب ڈریکٹ ایکسپینس کیسے نکالے جائیں گے کتنی سیم باچ گئی ہیں ڈیڑھ سو ٹوٹل کتنی بیجی تھی پانچ سو ضربے جو ایکسپینس ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے لیفٹ سٹاک یہ کیا ہے ٹوٹل سامان جو بیجا گیا ضربے ایکسپینس جو ہوئے ہیں تو اگر آپ پڑھو تو لکھا ہوئے کہ پانچ سو ٹوٹل خرچہ ہوا تھا ٹھیک ہے ٹوٹل خرچہ ڈیڑھ سو باچ گئی ہیں ٹوٹل پانچ سو تھی ضربے ٹوٹل خرچہ تو یہ آجے گا 150 ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو سٹاک ان کنسائیمنٹ ہمارے پاس آجے گا 6150 ٹھیک ہے اب اچھو اگر آپ اپنی سولت کے لئے انٹریز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں یہ جو لکھی ہوئی ہیں اسی کے اوپر کچھا مچھا کر لیتا ہوں تو کنسائیمنٹ سب سے پہلے ریڈ سے میں کروں گا جی تو کتنی بیجی ہیں سیمیں یہ سوال میں کرنا نہیں ہے پانچ سو ضربے چالیس ہیں تو یہ میرے پاس آجے گا بیس ہزار یعنی بیس ہزار کی سیم بیجی ہیں اب بیجنے پہ خرچہ کتنا آیا ہے پانچ سو آیا ہے ٹھیک ہے اس نے کوئی ایکسپینس نہیں ہوئے اس کے اب اس نے کتنی بیج دی ہیں تین سو پچاس بیج دی ہیں اور ساٹھ ساٹھ رپے کی بیچی ہے تو یہ آجے کا تین سو پچاس ضربے ساٹھ سمجھیں اکیس ہزار کی اس نے بیج دی اور اس کے اوپر اس نے پانچ پرسنٹ کمیشن لی ہے ضربے پانچ تقسین سو ایک ہزار پچاس یہ کرنا نہیں ہے جس سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں بس یہ اتنا ہی ہے تو اب اس کا ہم نے کنسائیمنٹ کاؤنٹ تیار کر لینا تو گوٹ سینٹ کنسائیمنٹ وہاں سے دیکھ لیں ٹونٹی تھاؤزنڈ ہے بیجنے پر خرچہ کتنا آیا ہے پانچ سو ٹھیک ہے اب رمیز نام ہے اس کا اس نے سیلز کتنی کی کی ہیں جی اکیس ہزار کی ٹھیک ہے انٹریز ہونا پھر میرا حیال ہے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویسے ہی ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ ذہین بچے ہیں تو آپ ویسے ہی کار سکتے ہیں جو سٹاک بچا ہے وہ ادھر آجے گا سٹاک اون کنسائیمنٹ یہاں آپ ریفرنس دھو گے ورکنگ ون کا اور اس کو آپ نے ایسے ورکنگ ون کہہ دینا ہے یہ آیا تھا سکس ون فائف زیرو اس طرف رمیز ساаб کی کمیشن آجے گی جو کہ ایک ہزار پچاس ہم نے فائنڈ کی ہے تو بس اتنا کچھ ہی دیا ہو اس وارب میں اس کا ٹوٹل کر لیں گے تو یہ ستائیس ایک سو پچاس ستائیس ایک سو پچاس ستائیس ایک سو پچاس مائنس یہ اوپر آجے گا بیس ہزار پانچسو مائنس ایک ہزار پچاس تو یہ آجے گا فیفٹی سکس ہی انڈرڈ ٹھیک ہے یہ پروفٹ آگیا ہمارا ٹھیک ہے پروفٹ ٹرانسفرڈ ٹو جنرل پروفٹ اینڈ لاز اکاؤنٹ باز جی ہمیں کنسائیمنٹ اکاؤنٹ فائنڈ کرنے کے لئے کہا گیا تھا وہ ہم نے فائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ رافس کے لئے ہمیں نکات بنا لیں رافس میں بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے بتایا ہوا یہ بھی آپ اپنے دماغ سے نکالیں گے کہ پانچ سو ہم نے سیمیں بیجی تھی اس میں 350 بھیک گئی ہیں تو مائنس کریں تو 150 یعنی سیمیں ہمارے پاس واپس آگئی ہیں ٹھیک ہے اس میں ایکسپینس شامل کرنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سٹاک بچ گیا وہ ہم نے اوپر رکھنا ہوتا ہے اور جو ٹوٹل سٹاک ہے وہ نیچے رکھنا ہوتا ہے اور جو ایکسپینس ہوں ہیں ان کے ساتھ ملٹیپلائی کرانا ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل ایڈ کر لینا یہ ہمارے پاس سٹاک اون یہاں پر گوڈ سینٹ ہی آئے گا ہر سوال میں اس کے بعد یہاں پر کیش ایکسپینس ہی آئیں گے ہر سوال میں اس کے بعد کمیشن بھی ضرور آئے گی ایکسپینس آئیں گے تو وہ اوپر آ جائیں گے اور اس طرف ہمیشہ سیل کیونکہ سیل نہیں ہوئے گی تو یہ کونٹ بنے گا نا ٹھیک ہے انڈسٹوڈ ہے اور پھر یہ دو سائیڈوں کا ٹوٹل ہم نے ادھر کیا اور یہ سائیڈ پوری ہم نے لیس کی تو یہ ہمار پاس اگر ادھر آئے تو پرافیٹ ہوتا ہے ادھر آئے تو لاز ہوتا ہے پرافیٹ ہم نے ٹرانسفر کیا جنرل پرافیٹ لاز اکونٹ ہمیں صرف یہ ہی کہا گیا تھا انٹریز کا نہیں کہا گیا اس لئے ہم نے انٹریز ان سوالوں کے ساتھ نہیں کی ٹھیک ہے جی اگر سمجھ آیا ہے تو ویڈیو لائک کریں کمیٹ میں ضرور بتایا کریں چینل سبسکرائب بھی کر لیں